بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ زبردستی پوٹیٹو سنیکس کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں انتہائی مزیدار بنتی ہے بلکل سمپر طریقے سے اس کو بنائیں گے اگر آپ کچھ نیا بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے امیدیں پسند آئے گی چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چار عدد علو لیے تھے جن کو میں نے چھلکہ اتار کر ابال لیا تھا کے بعد اچھے طریقے سے میش کر لیں گے علو کو بہت اچھے طریقے سے میش کرنا ہے کوئی گھٹلی نہ رہ جائے علو میش ہو چکے ہیں اب میں اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں نمک، ہاف ٹی سپون ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی آدھا گپ کون فلار علو کی مکسچر میں آپ پسیوی کالی میرچ پسیوی لال میرچ وغیرہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں کون فلار کو اچھے سے علووں میں مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علو میں کون فلار اچھے سے مکس ہو چکا ہے بہت اچھی سی ڈو بن چکی ہے اب ہم علو کا مکسچر تھوڑا سا ہاتھ میں لیں گے اور چھوٹی سی بال شیپ بنا لیں گے تو آپ تمام بال اسی طریقے سے تیار کر لیجئے چھوٹے سائز کی بال بنائیں گے اب ہم لے لیں گے کوئی بھی بوٹل تو آپ کے گھر میں کوئی بھی بوٹل ہو وہ آپ لے لیجئے اور اس کو تیل سے گریز کر لیجئے اب ہم نے جو علو کی بال تیار کی ہے اس کے اوپر بوٹل کو رکھ کے ہلکا سا پریس کر کے آپ اس طریقے سے گھومائیں گے اور یہ بہت اچھی سی شیپ بن کے تیار ہو جائے گی میں نے آپ کو ایک شیپ بنا کے دکھا دی ہے اب میں پہلے تمام بال سی تیار کر لوں گی اور اس کے بعد ایک ساتھ ہی میں شیپ دے لوں گی اسی طریقے سے آپ بال سی تیار کر لیجئے اور آرام سے بوٹل سے شیپ دے لیجئے بہت آرام سے یہ سنیکس تیار ہو جاتے ہیں تمام پوٹیٹو سنیکس اسی طریقے سے میں تیار کر لوں گی ڈو بہت اچھی بننی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ آپ کے پوٹیٹو سنیکس سیار ہو سکیں بچوں کو بھی اب لنچ بکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اب پانی کو میں نے پہلے سے ہی اُبال لیا تھا اور یہ جو ہم نے پوٹیٹو سنیکس سیار کیا ہے وہ ہم اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے پانی پہلے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ون بائی ون کر کے ڈالیں گے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اُبالنا ہے جب وائل ہونا شروع ہو جائے اور یہ پوٹیٹو سنیکس اُوپر آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تیار ہو چکے ہیں تو جب تمام پوٹیٹو سنیکس اُوپر آ جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے بہت زیادہ آپ کو وائل نہیں کرنا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اُبالنا ہے اب اس کو نکالنے کے بعد ہم یہ تھنڈے پانی کے اندر ڈال لیں گے تو ایک بول میں میں نے تھنڈا پانی لے لیا ہے اس میں برف ڈال دیا ہے اور تھنڈے پانی میں ہم یہ تمام گرم گرم سنیکس نکال کے ڈال دیں گے جب آپ تمام سنیکس تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تو بس پھر فورا ہی آپ کو نکال لینا ہے اور دوسرے بول میں ڈال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ بنے ہیں اب ہم تیار کریں گے ایک سوس جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اولیو آئل ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں دو عدد جوے لیسن کے جس کو میں گریٹ کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب یہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون پی سیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک اٹ کیا ہے تھوڑا سا مکس کرنے گے اس کے بعد میں اس میں اٹ کرنے جاری ہوں ون ٹیبل سپون چلی گارلک سوس اور ساتھ ہی میں اس میں اٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب کیچپ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور صرف ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد اب ہم پوٹیٹو سنیکس میں اس کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ پرفیکٹ مزدار سے سنیکس تیار ہو چکے ہیں آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بلکل پرفیکٹ سنیکس بنا سکتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنے مزدار سے یہ سنیکس تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ